فرس پاکستانی جرنلسٹ تھے جو کہ اے پی ایس میں داخل ہوئے ہاں جی اوز امانکس دی فرسٹ اور اگر آپ میرا نظریہ جاننا پسند کریں گے تو میری کہانی شروع ہوتی ہے اس صبح جس دن یہ اٹیک ہوا ہے میں ڈیس پہ بیٹھا ہوا تھا اور اکثر ٹکر پہلے نظر آتے ہیں کسی بھی صحافی کو ہمارے سب ڈیسکوں پہ ٹی وی لگے ہوتے ہیں مگر اس دن ایک دوز تھا جو ڈیوٹی پہ تھا پشاور میں ایک فرس سے اس کا تعلق ہے اس کا میسج آیا اس نے کہا یار کوئی معاملہ خراب ہو گیا ہے ٹی وی لگا لو اس وقت ٹی وی پہ کچھ نہیں آیا تھا اور ہم نے جب آہستہ آہستہ ٹریک ہم نے کیا ایک بھیانک سی فیلنگ ڈیولپ ہونا شروع ہوئی اسی وقت ہم نے ڈیسیجن لیا میں نے کہا لیٹس کو مغرب تک ہم جب پہنچے ہیں پشاور تو اس وقت جو ڈیٹ ٹول ہے وہ کراس کر چکی تھی ہنڈرڈ فوج نے بھی اناؤنس کر دیا تھا کہ آپریشن جو ہے جو جاری ہو گیا تھا چند منٹ بعد وہ ختم ہو گیا ہے پہلے تو میں سٹریٹ سکول گیا ہوں دہر میں نے فوج کے ساتھ ویسے بھائی بہت عرصہ کام کی ہے کور کرتا ہوں میری فوج ہے جانتا ہوں میں مگر اس دن جو باڈی لانگویج ایون جو سنتری کھڑے ہوئے تھے نا ان کی تھی میں نے ایسی باڈی لانگویج نہیں دیکھی دوسری طرف سی ایم ایچ گئے جو سوائیورز تھے جو لڑکے بچارے سکسٹین ففٹین فورٹین کسی کو ادھر گولی کسی کو دو کسی کو تین جن سے ہم نے بات کی اسے اسے مجھے لگا کہ کچھ کوئی اس ملکہ کچھ نہیں کر سکتا کیوں یار بڑا مطلب یار آپ کو چودہ سال کا لڑکا بولے کہ مجاد بھائی ask anything you want to ask ادھر اس کا respirator لگا ہوا ہے کہتا ہے جو آپ نے پوچھنا پوچھیں I was there میں نے ہر چیز دیکھی ہے میں آپ کو بتاؤں گا اور میں اس لیے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ٹی وی پہ چلائیں کہ I'm still around we are still alive جب ہم صبح گئے اس وقت تک وہ خون نہیں ساف ہوا ہوا تھا اس وقت تک ایک بارود grenades ان کے جو خول ہوتے ہیں اس کی ایک smell خاص ایک smell ہوتی ہے powder کی وہ burn تھی اور خون جو تھا وہ جب زیادہ تیر باہر رہ جائے تو وہ پھر جم جاتا ہے خون جمع ہوا تھا مگر پھر بھی تر تھا اور ان کے کسی کی انک کسی کی گھڑی کسی کا calculator کسی کا pen کسی کا نوٹ پیڑ کسی کا بیج اور انہوں نے جب آپ کو یہاں بھی ہوں اور انہوں نے جب آپ جب جاتے ہونا ایسی سٹویشن میں جاتے ہو آپ نے بڑا نا کیالکولیٹیڈ طریقے سے تاکہ سٹوری آپ کو سمجھ جائے آپ رپورٹ کر سکو ایمیل کر سکو تصویر لے سکو اور مطلب میں کرتا رہا ایک آٹو پائلٹ پہ ایک باڈی آپ کی کام کرتی ہے پہلے ہم نے آڈیٹریم دیکھا سمجھا ادھر جو فوج تھی جو افسر تھے ان سے سمجھا اچھا یہ چار دروازے تھے اس کے یہ تین دروازوں سے آئے ہیں انہوں نے کور کیا ہے تین دروازوں سے کور کیا ہے ایک دروازے انہوں نے کھلا چھوڑ دیا ہے تاکہ وہ نہ پانی کی طرح بچارے بچے ادھر سے نکلیں اور ایک بندہ ادھر کھڑا ہو گیا ہے تاکہ وہ جیسے نکلیں ایک ہی فائل میں تو اسے ادھر میکسیمم کیجولٹیز ادھر ہوں دروازے کے باہر ریڈی تھا تو ان کی جب سٹریٹیجی دیکھی وہ سٹیج کا وہ حصہ دیکھا جدھر انہوں نے ایک ٹیچر کو جلایا زندہ جلایا پہلے دکھایا کچھ بچوں کو پہلے مارک پینک ٹریئٹ کیا بٹھا دیا پھر ایک ٹیچر کو زندہ جلا دیا جو آڈیٹوریم تھا جس کی تصویریں آپ سب نے دیکھی ہوں گی اس میں لگ رہا تھا کہ ادھر کوئی بہت بڑی فائٹ نہیں ہوئی ہے مگر سب سے زیادہ نقصان شاید اس ملکی تاریخ میں اس کمرے میں وہا تھا وہ پلان کے ساتھ آئے تھے انہوں نے سولہ دسمبر کا وقت پلان سے چنا تھا انہوں نے آڈیٹوریم میں اس وقت جو فرسٹ ایٹ کلاس ہو رہی تھی جس میں میکسیمم بچا تھا وہ انہوں نے پلان سے چنا تھا they knew what they were doing انہیں پتا تھا کہ کیا ہونے اور کیسے ہونے یہ تو گوڈ لکھ ہے ہمارا ساتھ ہی کیو آر ایف لگتی ہے پہلے لڑکا آیا ہماری فوج کا وہ پرپیرڈ نہیں تھا اس نے نہیں پتا تھا دوار پھلان کے آیا اس نے بھی فائرنگ شروع کر دی وہ سمجھ گئے پوری فوج آ گئی ہے حالانکہ ایک بندہ آیا تھا اس سے انہوں نے جو آڈیٹوریم میں کام ہے اسے کم کی ہے اور پھر ایڈمنیسٹریٹیو بلوک گئے ہیں جہاں انہوں نے لوگوں کو یہ ارغمال بنایا ورنہ اور دیر ہو سکتی تھی اور نقصان ہو سکتا تھا اگر وہ اور دیر سپینٹ کرتے ہیں اور ٹائم سپینٹ کرتے ہیں اندر پہلے چند منٹوں میں کام ہو چکا تھا جو پھر گھنٹوں جو فائر فائٹ چلی ہے جو ہم دیکھتے رہے ہیں سنتے رہے ہیں پڑھتے رہے ہیں جس کے بارے میں وہ تو ایڈمنیسٹریٹیو بلوک میں ہوا تھا ادھر پھر انہوں نے اپنی سوسائیڈ جو انہوں نے وہ پینیویں تھیں ویسٹ وہ انہوں نے اڑائی ہیں ادھر پھر ہمارے ایسر جی کمانڈوز آئے ہیں زرار کمپنی والے آئے ہیں بہت بہت ادھر سخت لڑائی ہوئی کافی گھنٹوں چلی ہمارے انٹیلیجنس والے سننے لگے یہ کس سے بات کر رہے ہیں کیا آرڈر دے رہے ہیں کیا آرڈر لے رہے ہیں کیا ریپورٹے دے رہے ہیں آپ کو پتہ یہ گین بھی رہے تھے کہ کتنے بچے مارے ہیں گین کے بتا رہے تھے کہ ہم نے جو گنا تھا اتنے ہو گئے تھے اتنے ہو گئے تھے جیسے آپ اکاؤنٹ بوس کو آپ فون کر کے اکاؤنٹ لے رہے ہیں تو بات ہو بات ہو بات ہو تغفر اللہ تو ساری یہ مطلب اندر کتنے لوگ تھے جو وہ جو تیشت گرد تھے ایونچلی نوہ تھے ان میں سے کچھ کچھ سزا بھی ہو گئی ہے سزا موت ہو گئی ہے مگر یہ بہت بڑا نیٹورک تھا بورڈر کے اس طرف انہوں نے ٹریننگ حاصل کی ادھر سے ان کا جو فوج کہتی ہے جو ایڈم نظام جو ان کا ایڈمنیسٹریشن وغیرہ ہے جو ان کے ہینڈلر ہیں وہ بورڈر کے اس طرف تھے اس بورڈر یہ کون سے بورڈر کیا افوانستان کا بورڈر ہم خود گئے ہیں ہم نے اس پہ شو بھی کیا تھا آپ کے لیے ہم اس گراؤنڈ میں گئے ہیں جہاں انہوں نے ٹریننگ کی تھی میپس ان کے پاس تھے ہر چیز تھی they were ready اور آپ نے اس کے بعد جو ہسپیٹل میں تھے جو سربائیورس تھے ان کے پیرنٹس کے ساتھ بھی آپ نے انٹریک کیا ہوگا ہاں جی بالکل کیا ڈیوٹی تھی ہماری سٹوری کو سمجھنا جانچنا ہمارا کام ہے ایسی ایک ماہ سے بات کی پانچے دن اس نے کہا کہ میں روز اپنے بیٹے کے لیے ایکسٹرا ناشتہ بنا کہ چھوڑ دیتی ہوں اس کے کمرے میں تو آج اس کے کمرے میں گند مچا ہوا تھا کیڑے شیڑے آگئے تھے کہ میں روز جا کے ناشتہ اسی وقت راکھتے دی ہوں اس کے کمرے میں تو میں بھولی بھی تھی سوری میں آج آپ کا فون نہیں اٹھا سکی عادت میں تھی الگ الگ ہم نے دیکھا کچھ ایک ہمارا ایک پیرنٹس تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم اڈاپٹ کریں گے ایک بچہ اڈاپٹ کریں گے ایک غریب بچہ آفن یتیم اور وہی نام رکھیں گے جو ہمارے بیٹے کا تھا دو پیرنٹس تھے ان کی ایونچولی ہم نے سنا ڈیوویس ہو گئی باپ بریک ڈاون کر گیا ڈیوویس ہو گئی ہینڈل نہیں کر سکے ایک اور باپ ہے جس نے ابھی کل پر سو ہی اگبار میں آیا اس نے ایک فون کے لیے اپلیکیشن ڈیویلپ کی ہے جس سے وہ آپ فون پہ دباؤ تو وہ پولیس اور رینجر یا فائر برگیڈ آ جاتی یہ کہتا ہے کہ میں مطلب میں یہ کیسے نہیں کرتا میں مطلب کوئی پروڈکٹیو چیز مجھے کرنی چاہیے تھی کیونکہ میرا بیٹا کسی کو نہیں بلا سکا شاید آئندہ آنے والے بچے یا کوئی بھی انسان یہ کر سکیں تو لوگوں نے الگ الگ طریقے سے رہا کیا شادیاں ٹوٹ گئیں کسی نے کوئی سٹرونگ آیا ایک پیرنس تھے جن کے دو بچے الگ سکول میں تھے انہوں نے کہا ہم اپی ایس میں ڈالیں گے اپنے بچوں کو جس تو سنڈ جس تو سنڈ 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 میسیج تو وہ دیکھیں بہادری کا ایک کوئی پیلو نہیں ہوتا ایک اس کا رنگ نہیں ہوتا وہ پیرنس بھی اتنے ہی سٹرونگ ہیں جتنے یہ شہید سٹرونگ تھے ان کے بھائی بھائن ان کی تیچرز آم آم آسان فیر ابھی بھی آپ نے اس کے بعد ان پیرنس کو ان فیملیز کو فالو اپ کیا میں نے معذرت کر لی وہاں سے میں نے معذرت کر لی یہ کہانی مہینوں چلتی رہی میں نے ایونچلی معذرت کر لی اور اب بھی معذرت خواہ ہوں میں نے یہ کہانی نہیں کور کی مجھ سے نہیں کور ہوتی یہ کہانی اب ہفتہ دس دن پہلے ہم شوٹ کر رہے تھے پشاور میں ایک دن کا شوٹ تھا ہمارے پاس اپشن تھی کہ رات رہے ہم ہوتل چھوٹل ہمارا بوک تھا ہم پھیر رہے تھے تو ادھر کام کر رہے تھے میں نے اسے کار ڈرائیور کو میں کہا واپس اسلام بات چلو میں نے نہیں رہنا کہتا ہے سر ہمارا گلوں کا شہر ہے آپ کو ہمارے پھولوں کا شہر گلوں کا شہر کہتے ہیں آپ کو شہر نہیں پسند آیا میں نے کہا مجھے یہ شہر اب نہیں پسند آسکتا مجھے خوف آتا ہے پشاور میں آپ کے خیال میں اس کے بعد پاکستان چینج ہوئا ہے ای ٹھنک یہ ایک ٹپنگ پوائنٹ تھا اور ہر قوم کا شاید ایک ٹپنگ پوائنٹ ہوتا ہے ہماری قوم کو بحث کی بہت عادت ہے روائنگ روم پولیٹیشن تو ہم ہیں ون یونٹ رکھنا ہے یا چار صوبے یا پانچ عامریت رکھنی ہے یا ڈیموکرسی رکھنی ہے ایسا ہی ہے ہم نیشن آف ڈیبیٹرز ہیں اچھی بات ہے اچھی بات ہے یہ جمہوریت کا ایک رنگ ہے اس کی خوبصورتی ہے مگر انفرچنٹلی اس بات پہ بھی ڈیبیٹ ہو رہی تھی گوڑ طالبان بیڈ طالبان یہ ڈیبیٹ جو میں سمجھتا ہوں لاجلی یہ ڈیبیٹ شاید یہ قیمت تھی مگر یہ ڈیبیٹ اب سیٹل ہو گئی ہے ایک چیز اس وقت ڈیبیٹبل نہیں رہی کہ پاکستان کتنا سیریس ہے دہشتگردی کو ختم کرنے میں اور جو انڈین ہیں یا اغغان ہیں یا لندن میں بیٹھے ہیں یا واشنگٹن میں بیٹھے ہیں جب ہمیں دکھاتے ہیں آنکھیں اور یا سبھی تک دکھاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ وہ ان کا کام ہے تو ہم خالی پشاور کہہ کے نہ ہم پشاور کہہ کے انہیں ڈس پروف کرتے ہیں کہ ہماری جو نیت ہے وہ صاف ہے یہ شاید سے